اس کا جو سسرالی معاشرہ ہے جس میں آنے والی لڑکی مظلوم ترین شخصیت بن جاتی ہے ایک اس طرازوں میں رکھوکی کہ سسر کا ظلم الگ ساس کا الگ خامد کی بہنوں کا الگ بھائیوں کا الگ اس کی زلط الگ ایک اس طرازوں میں رکھوکی جو ہر گھر میں بچیوں کی فریادیں ہیں ویسی میں ہر دوسرے مہینے فون نمبر بدل لیتا ہوں کہ مجھ سے کہانیاں سنی نہیں جاتی رو رو کے میں آگے کیا کروں میرے پاس کیا ہے لیکن جب کوئی دینی نصف سے مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید میرا دکھ یہاں سے کوئی حال نکل آئے میرے پاس کیا حال ہے سوائے رونے کے ایک جگہ میں نے بیان کیا یہ ایک انیورسٹی تھی جورٹون بیان کے بعد بیٹھے تھے ہم وہاں کے وائس چانسلور کے پاس تھے اور اس نے کہا ایک آدم یہ بچی باہر ملنا چاہتی میں نے کہا ابھی تو میں نہیں مل سکتا کہ جو بہت رو رہی ہے میں نے کہا اچھا بلالو وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے کافی حقوق بیان کرتے ہیں فضائل بھی کرتے ہیں کبھی اپنے متلقہ عورتوں کے بارے میں بات نہیں کی میں نے کہا تم متلقہ ہو جی ہاں پائیس تیس سال عمرتے ہو سکتے ہیں تو مجھے پہلی دفعہ بچی نے میرے سینے میں خنجر اتارا کہ واقعی میں ماں کے بہن کے بیٹی کے بیوی کے فضائل بیان کرتا ہوں متلقہ کے فضائلی کبھی نہیں بیان کیا لگے موجود میں نے کہا تمہیں کیوں طلاق ہوئی وہ کہنے کہ جی ہم یہ بیوی میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا ہے میں نے چنگینی لگ دیا انہوں طلاق دے ایک سال تو میرے خامن نے برداشت کیا پھر آخر کہنے لگا میں ماں باپ کو فیس نہیں کر سکتا اور مجھے گھر چھوڑ کے آگے اب اس ظلم کو کس کا ٹیرے میں لاؤکے میرے نبی نے فرمایا علی علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کان پٹھتا ہے یہ کس کا ٹیرے میں آئے کا یہ ہر گھر کی کہانی ہے اس کے بعد مجھے حدیث یاد آئی میں نے اسے ہر بیان میں کہنا شروع کیا آپ نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ روز کتنا صدقہ ہو رہا ہے میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ بتاؤں میں کہا جی کیوں کہ جس کی بچی کو طلاق ہو جائے اور وہ گھر واپس آ جائے اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا خرچ ہے سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ کیونکہ وہ بوجھ بندی ماں باپ بھی کہتے ہیں کتھے سڑے سڑے سڑتے آ بیٹھ بھائی تو ویسی قبول نہیں کرتے بہنیں اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی تو وہ ایک بوجھ مند کہتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کرنا ہے ظلم سے پھرا ہوا دیس ہے آپ کے پاس تو تھوڑا سا آتا ہے جو پیشے ہے اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے جس دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے وہ خود کام کے فریاد کرتے ہیں اللہ ان سے مجھے پاک کر ان ظالموں سے مجھے پاک کر ان ظالموں سے مجھے پاک کر ہم نے تو دھرتی کا نام اللہ تعالیٰ چودر درامت علی کے درجہ بلند کیا خوبصورت نام رکھا تھا پاکستان نام کیا تھا اور ہو کیا گیا خواب کیا دیکھا تعبیر کیا نکلی چمن میں تخت پر جستم شہِ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبدیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگز کی نہ تھا جزخار کچھ باقی بتاتا باغ ماں رو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا دیکھنے والوں نے خواب بڑا اچھا دیکھا تھا وہ تعبیر لیے بغیر قبروں میں چلے گئے ہماری آنکھ کھلی تو اندھیری رات کے سوا کچھ ہے نہیں اسلام کے نام پہ دو ریاستیں بنی ہیں چودہ صدی میں اب تو پندرمی صدی کے بھی پینتیس سال ہو گئے ایک مدینہ کی ریاست ایک پاکستان کی ریاست اور انسانی تاریخ میں یہ پہلی ریاست ہے جو شب قدر میں وجود میں آئی یہ اتفاق تھوڑے کہ اتفاق سے چودہ اگست کو شب قدر تھی اتفاق تھوڑے ہی اتفاق نہیں تھا قرار تھا قرارداد تھی قرارداد تھی ہم پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ تم کیا ناقدرے ہو میرے بندوں کیسا دیس دیا کس شب میں دیا کس مہینے میں دیا کیا نام رکھوایا تم نے کیا کر کے دکھایا کہ ساری دھرتی کو ظلم سے بھر دیا زنا سے بھر دیا شراب سے بھر دیا جھوٹ سے بھر دیا ظلم و ستم سے بھر دیا مائیں جب فریاد کرتی ہیں یہ آپ کہاں کونسی عدالت میں یہ کیس پٹ اپ ہوگا اللہ کی عدالت تو کام پٹتی ہے جب ماں کی فریاد ہوتی جب باپ بیزت ہو کے دکھی ہو کے بیٹھتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تو آجتا ہی میرے واسطے کی بنایا ہے بیٹا باپ کو کہہ رہا میں سن رہا ہوں تو آجتا ہی میرے واسطے کی کیتا ہے اور آگے دکھی باپ اچھا میرا پت اچھا میرا پت جس درد سے وہ کہہ رہا تھا اچھا میرا پت تمہارے دے کوئی کیس نہیں لیکن اللہ کی عدالت میں بہت بڑا کیس بن چکا ہے یہ اچھا میرا پت میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مت کب آئے کی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا کب آئے کی کہ کوئی نشانی تو بتا دے کہ جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا مت آجا کونسی عدالت میں یہ کیس آئے گا ایک صحابی آل قمر رضی اللہ عنہ ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامن موت سکرات میں ہیں کلمہ نہیں پڑا جا رہا صحابی کلن وعد اللہ الحسنہ کائنات کے کی واحد جماعت سوہ لاکھ انسانوں کی جن کے لیے اللہ کی گواہی میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا یہ اس آدمی کی بات کر رہا آپ تیزی سے تشریف لیک کہ بیٹا قل لا الہ کلوان والے نبی کہنے والا صحابی بیٹا قل لا الہ الا اللہ قل لا الہ الا اللہ کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا بات ہو رہی ہے کلمہ نہیں پڑا جی نہیں کہا جا رہا نہیں آرازہ بات آپ نے فوراں فرمایا والدین میں کون زندہ ہے کہ جی ماں زندہ ہے فرماں ناراضہ ہے کہ جی ناراضہ کہ بھلاو ماں آگئی آپ نے کہا امہ القما اپنے بیٹے سے ناراض ہو کہ جی ناراض کیا ناراضگی ہے کہ جی مجھے دین کا کوئی گلہ نہیں بہت نیک بچہ ہے راتوں کا تحجت گزار ہے دن کا روزہ دار ہے رات کا شبہ دار ہے بس میرے ساتھ برتمیزی سے بولتا ہے مجھے یہ گلہ ہے جب بولتا ہے سخت لہجے میں بولتا ہے میرا دل کٹ دیا ہے آپ نے کہا ماف کرو گی کہ نہیں کروں گی آپ نے کہا میں آگ میں ڈالوں پھر ماف کرو گی کہ جی کروں گی یا یوں آتا ہے کہ آپ نے کہا بلال لکڑی کٹھی کرو القما کو آگ میں ڈال دو کہ نہیں کہ آپ آگ میں ڈالیں گے یا رسول اللہ آپ آگ میں ڈالیں گے ہاں تو ماف نہیں کرے گی تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا تو میں آگ میں ڈالتا ہوں چکہ اس کی کچھ آگے آسانی ہو جائے تو نہیں نہیں میں یہ برداشت نہیں کرتی میں ماف کرتی ہوں یا یوں فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا یہ برداشت کرو گی کہا نہیں یہ تو نہیں کر دی کہا اسے معاف کرو کہا اچھا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا تو آپ نے کہا القما کہو لا الہ الا اللہ انکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اساتھی جان نکل گئی پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا ان کے دفن شروع ہوئے وہاں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اعلان فرما جس نے مان باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ محمد کا ما انتہ اہلہو فسلی علی محمد کا ما انتہ اہلہو ففل بنا ما انتہ اہلہو انکہ اہل التقوی و اہل المغفرہ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مالکنا یا خالقنا یا احد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد یا اہد السمد الذي لم یتقی صاحبتا ولا ولد یا اہد السمد الذي له ملک السماوات والارض یحی جمیت وهو على كل شيء قدیر ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی لاغرت حسنة وقنا ذابا نار اللہ ملک الحمد کما انتہ اہلہو فسلی علی محمد کما انتہ اہلہو ففل بنا ما انتہ اہلہو انکہ اہل التقوی و اہل المغفرہ اے وہ ذات جس کا نام رحیم ہے اور رحمان ہے اے وہ رب جس نے قرآن شروع کیا تو الرحمن سے اپنا تعرف کروایا الرحیم سے اپنا تعرف کروایا جس نے بسم اللہ کو اتارا تو اپنے عظیم نام کے ساتھ الرحمن الرحیم کی صفت کو جوڑا اے وہ رب اے وہ شہنشاہ آزم جسے زوال نہیں جو باقی ہے جو قائم ہے جو عبدی ہے جو سرمدی ہے یا اللہ اے وہ رب جو نیند سے پاک ہوں ان سے پاک ہے کہ جب تُو نے قرآن کی پہلی صورت کو شروع فرمایا تو تُو نے رب العالمین سے اپنا تعرف کروایا پالنے والے بھی مہربانی مہربان ہوتا ہے پھر تُو نے اگلا تعرف کروایا تو الرحمن سے کروایا الرحیم سے کروایا تُو نے پورے قرآن پر رحمان اور رحیم کی چھاپ لگا دی مہر لگا دی تُو نے پورے قرآن میں رب ہونے کی مہر لگا دی تُو نے قرآن شروع کیا تو رب العالمین سے تُو نے قرآن ختم کیا تو قلع اعوذ رب الفلق پہ اور قلع اعوذ رب الناس پہ پالنے والا تو مہربانی ہوتا ہے ہماری مائیں ہمیں پالنے والی ہیں تیرے نبی نے بھی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے ان تلید الامت ربتہا تیرے محبوب نے بھی پالنے والے کو پالنے والی ماں کو ربتن کا لفظ دیا ہے اور تُو نے بھی میرے مولا اپنی محبت کو ماں پالنے والی سے تشبیح دی ہے کہ تُو ماں سے کرونوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے اے میرے کریم اللہ ہم تیرے بندے یا اللہ تجھے تُو کافر سے بھی پیار ہے جبھی تو تُو نے نبی بھیجے جبھی تو تُو نے رسول بھیجے انہیں تیرے نبیوں کو قتل کیا شہید کیا پھر بھی تُو نبی بھیجتا رہا ساڑھے نو سو سال نوح علیہ السلام پتھر کھاتے رہے لیکن تُو انہیں حکم دیتا رہا میرے ان بندوں کو جہنم سے بچا اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو تُو ساڑھے نو سو سال اپنے نوح نبی کو کیوں تھکا تھا اگر تجھے اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو تُو اپنے خلیل کو کیوں آگ میں یا اللہ آگ میں ڈالنے والوں کو تُو نے کچھ نہ کہا انہیں چھوڑ دیا آخرت پر ان کا معاملہ ماخر کر دیا یا اللہ انہیں آگ میں ڈالا پر تُو نبی بھیجتا رہا انہیں قتل کیا پر تُو نبی بھیجتا رہا یا اللہ تجھے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو تُو اپنے حبیب کو قریش سے پتھر کھائے یا اللہ طائب میں پتھر کھائے یا اللہ تُو نے اپنے حبیب کو حوصلے دیے تسلیہ دی حالانکہ یا اللہ یا اللہ ہم تیری کوئی صفت کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم تیری اس رحمت کے تفیل اس رحمانیت کے تفیل ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ میرے چھوٹے سے قصبے کا سب سے بڑا مجمع چھوٹے بچے لے کے ماں آئی بیٹھیں ہیں بڑے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئے بیٹھیں ہیں سخت گرمی میں باہر دھوب میں ہاتھ اٹھائے بیٹھیں ہیں تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا کہ جیسے چھوٹا بچہ رو رو کے تھک کے کہتا ہے مان جی میں تھک گیا ہوں میری بات ہم مان لے اے کریم اللہ اے میرے مہربان اللہ تیرے حبیب کی امت رو رو کے تھک گئے ہیں رو رو کے تھک گئے ہیں ان کے معصوم بلک بلک گئے میرے مولا کوئی آنسوں پوچھنے والا کوئی نہیں